ہیلو دوستو ہندل کپ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم بات کریں گے کچھ عادتوں کے بارے میں یادی آپ بھوجن کھانے کے بعد ان عادتوں کا پالن کرتے ہیں تو اس سے آپ کے سواستے پر برا پرباہ پڑھ سکتا ہے ان عادتوں کو ان لوگوں کو یاد رکھنا اور بھی ضروری ہے جو کی کمزور پاچن کے روگی ہیں یا جنہیں کمزور پاچن شکتی ہونے کی سمسیاں ہے دوستو بھوجن کرنے کے بعد آپ کو کبھی بھی بھوجن کرنے کے تورنت بعد برش نہیں کرنا چاہیے بھوجن میں آپ ترہ ترہ کے کھاتے پدارت کھاتے ہیں جس سے کی آپ کے موں کا پی ایچ یعنی کی ایسیڈ بیس کا جو لیول ہوتا ہے وہ بگڑ جاتا ہے اور یادی بھوجن کے تورنت بعد آپ برش کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دانتوں کی انیمل پرت کو خطرہ ہوتا ہے انیمل کو خطرہ ہونے سے یا انیمل اتر چانے سے آپ کے دانتوں کی سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ بگڑ سکتی ہے آپ کو تھنڈا گرم لگنے کی شکایت آ سکتی ہے یا پھر آپ کو دانتوں میں سڑن ہونے کی سمسیاں ادھیک ہو سکتی ہے اس لیے ہمیشہ بھوجن کرنے کے آدھے سے ایک گھنٹے بعد ہی آپ کو برش کرنا چاہیے تاکہ آپ کے موک کی پی ایچ یعنی ایسیڈ بیس کا جو لیول ہوتا ہے اسے نورمل ہونے میں سمیں مل سکے کچھ لوگ بھوجن کے بیچ پیچ میں پانی پیتے ہیں یا بھوجن کرنے کے بعد اکٹھا دھیر سارا پانی پی لیتے ہیں تو ایسا کرنا آپ کے لیے پروبلم دے سکتا ہے خاص کر ان لوگوں کو جن کا پاچھن بہت کمزور ہے یا جنہیں پیٹ کا کوئی روگ ہے بھوجن کے بیچ پیچ میں پانی پینا یا بھوجن کے تورنت بعد پانی دھیر سارا پی لینے سے آپ کے جو اماشے کا ایسیڈ اٹھتا ہے وہ ٹھیک سے اپنا کام نہیں کر پاتا جس کے قرارن آپ کو پیٹ سے سمبندیت سمسیاں آ سکتی ہیں جیسے کمزور پاچھن ہونا بھوجن کا اچھی طرح سے پاچھن نہ ہونے کی قرارن پیٹ میں گیس کا بننا پیٹ کا فولنا پیٹ میں مروڑ آنا یا ایسیڈیٹی کی سمسیاں رہنا اس لیے آپ کو بھوجن کرنے کے ایک یا دو گھنٹے بعد ہی پانی پینا چاہیے دوستو بھوجن کرنے کے بعد آپ کو کبھی ڈرائب نہیں کرنا چاہیے لمبے روٹ پر آپ کو سفر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پاچھن کے دوران جب آپ بھوجن کھاتے ہیں تو پاچھن کے لیے آپ کے شریر کا بہت سارا کھون پاچھن کی کریا میں استعمال ہونے لگ جاتا ہے جس کے قرارن آپ کے دماغ میں بلڈ سپلائی اور اوکسیزن سپلائی میں کمی آتی ہے جس کے قرارن آپ کو جلدی نیند آ سکتی ہے تو ایسے میں یدی آپ سفر پر ہیں تو بھوجن کرنے کے بعد آپ ڈرائب نہ کریں لمبے روٹ پر ڈرائب کرنے سے پڑھیج کریں کیونکہ ریسرچ کا ماننا ہے ریسرچ میں ایسا پایا گیا ہے جو لوگ بھوجن کرنے کے بعد ڈرائب کرتے ہیں ان لوگوں کو نیند آنے کے قارن ایکسیڈنٹ ہونے کی سبھاکنا سامانے لوگوں سے کئی گناہ ادھک ہوتی ہے دوستو کھانا کھانے کے بعد سود قدم چلنا بہت اچھی عادت ماننا جاتا ہے لیکن ایسا بھوجن کرنے کے تورنت بعد آپ بلکل نہ کریں کیونکہ یدی آپ بھوجن کرنے کے تورنت بعد واکنگ کرتے ہیں یا سہر سپا ٹیک کے لیے یا گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو اس سے بلڈ جو ہے آپ کے ٹانگوں کی طرف اکٹھا ادھک ہو جاتا ہے اور پاچن کریا پوری کرنے کے لیے آپ کے پاچن تنتر کو پریابت مطرہ میں بلڈ یعنی کی کھون کی سپلائی نہیں ہو پاتی جس سے آپ کا پاچن بگڑتا ہے اور آپ کو چکر آنے کی یا جی مچھلانے کی شکایت ہو سکتی ہے بھوجن کرنے کے بعد تورنت بعد سو جانے سے آپ کا پاچن اچھی طرح سے نہیں ہو پاتا اور آپ کو پیٹ سے سمبندیت کئی پرکار کی سمسیاں ہو سکتی ہیں بھوجن کے بعد سونے سے آپ کا ڈائیجیشن اور میٹابولیزم دھیمے پڑ جاتے ہیں جس کے قارن موٹاپا آنے کی سمسیاں بھی ادھک رہتی ہیں اس لیے بھوجن کرنے کے بعد آپ کو دو تین گھنٹے کے بعد ہی سونا چاہیے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد سموکنگ کرتے ہیں یا جردہ کھاتے ہیں تو ایسا کرنے سے آپ کے لیور کو برین کو اور آپ کے جو اندرونی انگ ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایسا ہم نے ہی سائنس بھی کہتی ہے کچھ لوگوں کی بھوجن کرنے کے بعد چائے پینے کی عادت ہوتی ہے لیکن ریسرچ کا ایسا ماننا ہے کہ چائے کی پتیوں میں یا چائے میں بہت سے ایسے کمپاؤنٹ پائے جاتے ہیں یوگیق پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے شریر میں پروٹین کے افشوشن کو افرودید کرتے ہیں یعنی آپ کے شریر میں پروٹین کا ڈائیجیشن اور اس کا افشوشن ٹھیک سے نہیں ہو پاتا اس لیے آپ کو بھوجن کرنے کے کم سے کم ایک گھنٹے تک چائے کا سیون کرنے سے پرہیج کرنا چاہیے بھوجن کرنے کے تورنت بعد آپ کو نہانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آپ کا پاچن پربابیت ہوتا ہے آپ کا پاچن کھمزور ہوتا ہے جس سے آپ کو پاچن سے سمبندیت کی سمسیائیں ہو سکتی ہیں اس لیے آپ کو بھوجن کرنے کے ایک دو گھنٹے بعد ہی نہانے کے بارے میں سوچنا چاہیے بھوجن کرنے کے دو تین گھنٹے بعد تک آپ کو ایکسرسائز یا ورک آؤٹ کرنے سے پرہیج کرنا چاہیے یدی آپ بھوجن کرنے کے بعد ایکسرسائز کرتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے ڈائیجیشن پر پڑتا ہے میٹابولیزم پر پڑتا ہے جس سے آپ کو فائدہ ہونے کے ستان پر نقصان ادھک ہوتا ہے اس کے علاوہ ہمارے یہاں بھوجن کرنے کے ترنت بعد فروٹ کھانے کی ایک پرتھا صدیوں سے چلتی آ رہی ہے جو کی صحیح نہیں ہے ریسرچ میں ایسا پایا گیا ہے کہ بھوجن کے ترنت بعد یدی آپ فروٹ کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کا پاچن پرباویت ہوتا ہے آپ کو پیٹ سے جڑی سمسیائیں ہو سکتی ہیں جیسے ادھک ایسیڈیٹی رہنا پیٹ کا فولنا پیٹ میں گیس ادھک بننا ڈھکار ادھک آنا آپ کے بدحجمی کی سمسیہ ہونا تو اس لئے آپ کو بھوجن کرنے کے ایک تو گھنٹے بعد تک کسی بھی فروٹ کا سیون نہیں کرنا چاہیے تو دوستو یہ تھی وہ باتیں جو ہماری نظر میں آپ کو بھی پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ کا سواستے بہتر بن سکے تو آج کے لئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا خیار رکھئے دھنیواد